آج میں لے کے آئی ہوں مٹر کو فروزن کرنے کا بہت بہترین اور بہت آسان طریقہ اس طریقوں کے اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کے مٹر پورا ایک سال آرام سے چلیں گے بس اسے آپ کو فریزر میں سٹور کر کے رکھنا ہے اور بلکل مٹر نہ شرنک ہوں گے اور نہ ہی اس کا کلر ڈل پڑے گا تو بلکل آسان طریقے سے مٹر کو سٹور کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں تو یہاں مٹر سٹور کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ دھائی کلو مٹر لیے ہیں اس میں سے کم سے کم ڈی mulher سے پونے دو کلو مٹر نکل گئے ہیں جو اس کے دانے ہیں اور اچھی کوالیٹی کے مٹر لیں گے میں نے یہاں پر جیپوری مٹر لئے ہیں جو پینسل مٹر بھی اسے کہتے ہیں تو اس مٹر کے جو دانے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑے بڑے نہیں ہوتے ہیں بلکل کچھے کچھے سے دانے ہوتے ہیں میٹھے بھی ہوتے ہیں تو بہت ہی اچھے مٹر رہتے ہیں تو اچھی قوالیٹی کے ہی مٹر یوز کریں گے ہم فروزن کرنے کے لیے تو یہاں پر ایک پینٹ میں میں نے پانی کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو پانی اچھے سے بوائل ہونے لگ گیا ہے تو اب ہم اس میں مٹر کو ایٹ کر دیتے ہیں ہم نے مٹر کو بوائل نہیں کرنا صرف گرم پانی میں دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے سارے مٹر کو ایٹ کر لیتے ہیں اس میں اب ہم نے گیس کا فلم بند کر دیا ہے بلکل بھی آن نہیں رکھیں گے اسے بوائل بلکل بھی نہیں کرنا صرف گرم پانی میں دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور ایک سیکرٹ چیچ اس میں ایک چمچ ہم چینی کو ایٹ کر دیں گے چینی ایٹ کرنے سے اس کا کلر بلکل ایسا ہی بنا رہے گا بلکل ہرا کلر بنا رہے گا اور بہت ہی زیادہ اچھا کلر آ جائے گا نورمل مٹر تھوڑے سے ڈل کلر کے ہوتے ہیں تو دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے دو سے تین منٹ ہی ہم نے اس میں پانی میں اسے ڈیبوکے رکھا تھا اور اب ہم اسے اسی سٹینر سے چھان لیں گے اور پانی بلکل اچھے سے سکھارنے کے بعد ہی ہمیں اسے سٹور کرنا ہے تو یہاں پر اسے جلدی سے تھنڈا کرنے کے لیے میں نے یہاں پر اوپر سے تھنڈا پانی اس میں ایٹ کر دیا ہے تاکہ مٹر ہمارے جلدی سے تھنڈے ہو جائے اور اس کا جو کوکنگ پروسیس ہے وہ بھی رک جائے تو بس مٹر اچھے سے تھنڈے ہونے والے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے ایسے فیلا کر چھوڑ دیں گے کسی باسکٹ میں یا تاکہ پانی بھی اچھے سے نکل جائے اور مٹر تھوڑے سے سوک جائے تو مٹر ہمارے اچھے سے سوک چکے ہیں اور اب ہم اسے سٹور کرتے ہیں اسے سٹور کرنے کے لیے آپ کسی زپ لک پولیتین کا یوز کر سکتے ہیں کسی پلاسٹک کے کنٹینر کا یوز کر سکتے ہیں جس کنٹینر میں کھانا پیک ہو کے آتا ہے آپ اس کنٹینر میں بھی اسے یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس ایسے بہت سے کنٹینر پڑے رہتے ہیں میں اس کنٹینر کو فینکتی نہیں ہوں یہ دیکھئے یہ میرے پاس کسی کھانے کی ساتھ آیا تھا کنٹینر تو اس میں میں اس مٹر کو پیک کر لیتی ہوں تو اسے سٹور ہمیں بلکل فریزر میں ہی کرنا ہے جب بھی یوز کریں نکالیں اور واپس اسے اسی ٹائم فریزر کے اندر رکھتے ہیں نہیں تو مٹر جلدی سے خراب ہو جاتے ہیں تو اسے بلکل اچھے سے سٹور کریں گے اور ایک سال بھر بھی آپ کے مٹر بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے پچھلے سال کے مٹر بھی میرے ابھی تک بلکل ایسے کے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں بلکل اچھے سے سٹور ہوئے تھے بہت ہی بڑیہ طریقہ ہے یہ مٹر کو سٹور کرنے کا اور بلکل بھی ٹیسٹ میں اس کا فرق نہیں آتا کئی باری مٹر جو ہے وہ سمیل چھوڑ جاتے ہیں لیکن ایسے طریقے سے اگر آپ مٹر کو سٹور کریں گے تو نہ ہی اس میں سے کوئی سمیل آئے گی نہ ہی مٹر کا کلر چینج ہوگا نہ ہی ٹیسٹ چینج ہوگا تو بس اسے ہم نے ڈھکن لگا کے رکھ دیا ہے اور اب ہم اسے فریزر میں رکھ دیتے ہیں سٹور کرنے کے لئے تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا اور ایک یہ میں نے زپ لک جو بیک آتے ہیں اس میں بھی ہم اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یا میرے پاس ایسا ایک بڑا بسکٹ والا کنٹینر بھی ہے یہ بھی تھوڑا سا ائر ٹائٹ ہی ہے بلکل ہوا اس میں پاس نہیں ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم مٹر کو سٹور کر سکتے ہیں تو میں نے بہت سارے مٹر ایک بار سٹور کر کے رکھے ہوئے ہیں تو پوری گرمی ہمارے بھار سے مٹر کھریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کو یہ میری مٹر کو سٹور کرنے کی ٹپ پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب سرور کیجئے گا تو جلدی ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے بابائے ٹیک کیئر